مولفت القلوب یعنی اس کا مطلب ہے دلوں کو مو لینا یعنی ایسا طبقہ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے ہو ان کو ہم زکاہ دے سکتے ہیں ان میں غیر مسلم آ جاتے ہیں وہ اس زمن میں آکے ان کو پتا چلے کہ اسلام کس طرح کا مذہب ہے کس طرح کا دین ہے کس طرح کا وزی نظریہ رکھنے والا یہ دین ہے جو اپنے علاقہ کے غیر مسلموں کا بھی خیال کرتا ان کو بھی زکاہ دی جائے غریب اور نادار غیر مسلم افراد ہمارے ہاں تو زیادہ کرسچن پائے جاتے ہیں کے علاقوں میں ہندو بھی پائے جاتے ہیں سکھ کمیونٹی بھی پاکستان میں ہے پارسی کمیونٹی جو سندھ میں پائی جاتی ہے اور اس میں احمدی شامل نہیں ہوگے مرزائی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تصور نہیں کرتے وہ جان بوجھ کر مسلمانوں میں گسنے کی کوشش کرتے اپنے اوپر مسلمانیت کا لبادہ اوڑ کر ہاں ایسا احمدی جو خود کو غیر مسلم مانے اور کہے ہاں میں کافر ہوں اور قومی دارے میں شامل ہو جائے احمدیوں کا اور مسلمانوں کا تضاد یہی ہے وہ قادیانی جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ پاکستانی کانسٹیوشن جو ہے پاکستانی آئین ہے اس میں ان کو غیر مسلم ڈیکلیر کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے مگر ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں مرات لینے کی باری آتی ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کا نوکریوں میں بھی کوٹا اور اسملی میں بھی کوٹا ہے اور دیگر معاملات میں بھی ان کو کوٹا ملتا ہے تو یہ ایسا بدبخت طبقہ ہے جہاں پر مرات لینے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے خانے میں غیر مسلم لکھنا بھی گوارہ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں جو مساکین ہوں اور فکراں ہوں یعنی غریب طبقہ قادیانیوں کا زخاہت لینے کے باری بھی وہ اپنے اوپر غیر مسلمی کا جو لبادہ ہے وہ اوڑ کر آ جائے کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ایک مسلم یہ بھی ہے ایسے دی ہوتا وہ اپنے آپ کو اس طرح غیر مسلم تصور کریں کہ وہ اسلامی شعار جو ہیں وہ نہ اپنائیں مسلمانوں کا طریقہ کار نہ اختیار کریں قلمہ طیبہ نہ پڑیں قرآن مجید سے اپنا تعلق نہ رکھیں توٹل جو اسلام صرف قادیانی غیر مسلمی نہیں ہیں بلکہ ان کو اسلامی شعار استعمال کرنے کی بھی موانیت ہے پاکستان کے قانون کے مطابق مگر وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں جہاں پر مراہ آت لینے کے باری آتی ہے وہ کافر بن کے آ جاتے ہیں ایسے بدبخت طبقہ ہیں اللہ ان سے محفوظ فرمائے